موزز دوستوں اسلام علیکم ناظرین یہ بلاک 3 کا پہلا پروٹو ٹائپ تیارہ ہے جس کی ٹیسٹ فائٹس چین میں جاری ہیں اور اس تیارے کو کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان کے حوالے کار دیا جائے گا اس تیارے میں زہری طور پر یعنی کہ ائر فریم میں کچھ زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گی کچھ تبدیلیاں جو ہم نے اور سوچل میڈیا پر دوسرے پاکستانی بھائیوں نے نوٹ کی ہیں ان پر ویڈیو بنائی جا رہی ہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ہم نے بلاک 3 کے حوالے سے اپنی پہلی ویڈیو میں جو کنسیپٹ پیش کیا تھا وہ کس حد تک ثابت ہوا ہے مگر ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے وال تمام معزز دوستوں سے انتہائی موضبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل ایکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہ نئے آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین اس تیارے میں پہلے تبدیلی بلاک تھری کے پہلے پروٹو ٹائپ اور پاک فضائیہ کے پاس جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک ٹو کی ٹیل کو دیکھا جائے تو بلاک ٹو کی ٹیل پر موجود ریڈار وارننگ رسیور نیچے کی جانب ہے جبکہ بلاک تھری کی ٹیل پر موجود ریڈار وارننگ رسیور اوپر کی جانب کیا گیا ہے ناظرین اس تیار دوسری تبدیلی یہ ہے کہ انجن اور پچھلے پروں کے درمیان گیپ کو ختم کار دیا گیا ہے اس کے علاوہ تیسی تبدیلی یہ ہے کہ ٹیل کے نیچے انجن کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام بھی نصب کیا گیا ہے اس سے انجن کی کارکردگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گی ہے اور وہ زیادہ پاور جنیریٹ کر سکے گا ناظرین چوتھی تبدیلی جو ہم نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ انجن کی کارکردگی کو پہلے سے کافی بہتر کیا گیا ہے ناظرین بلاک تھری میں وہی انجن استعمال ہوا ہے جو کہ بلاک ٹو اور بلاک وان میں استعمال ہوا تھا مگر اس انجن ٹرسٹ کو بڑھا دیا گیا ہے جس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ یہ تیارہ پہلے سے زیادہ وزن اٹھانے اور افطار کو بڑھانے کے قابل ہو جائے گا ناظرین بلاک تھری کی لینڈنگ کے دوران لیگی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن دوان بلکل بھی نہیں چھوڑ رہا ناظرین پاکستان نے بلاک وان اور بلاک ٹو کے تیاروں کے انجن کو بھی پہلے سے زیادہ بہتر کیا ہے اور یہ انجن ان تیاروں میں بھی دھوا نہیں چھوڑتا مگر بلاک تھری میں اس انجن کی کارکردگی دوسرے بلاک تھری کی نسبت زیادہ بہتر کارکردگی دیکھی جا سکتی ہے بلاک تھری میں ایس سیون فور زیرو ائر بور نزائل اپروچ واننگ ریسیور سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ چین کے جے ٹین تیارے میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ناظرین یہ نظام دشمن کی طرف سے فائر کیے گئے انٹی ائر کرافٹ نزائلوں کی تیارے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر پائلٹ کو واننگ دیتا ہے معزز دوستو بلاک تھری میں ایک تبدیلی یہ بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ اس کا ہیڈ آف ڈسپلی چین کے فیفٹ جنریشن لڑاکہ تیارے جے ٹوانٹی جیسا ہے ناظرین ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ پاکستان بلاک تھری کو ان ہتیاروں سے لیس کرے گا جن کو چین نے اپنے فیفٹ جنریشن لڑاکہ تیاروں کو لیس کر رکھا ہے ناظرین اس کے علاوہ بلاک تھری کی نوز بلاک ٹو سے زیادہ لمبی ہے جو کہ یقینی طور پر ایسل ریڈار کی وجہ سے لمبی رکھی گی ہے ناظرین اس تیارے کے ائر فریم میں پہلے سے زیادہ کمپوسائٹ میٹریل استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اس تیارے کا وزن کام کرنے اور زیادہ وزن اٹھانے میں مددگار ثابت ہوگا ناظرین یہ میٹریل ریڈییشن فریکنسی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے دشمن کا ریڈار اس چیرے کو آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ناظرین یہی ہیں وہ زیاری تبدیلیاں جو کہ اس بلاک تھری کے پہلے پروٹو ٹائپ میں نظر آئی ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مات بولیے گا اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان